چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کی نیوکتی کو لے کر بیتے دنوں موڈی سرکار نے جو قانون پاس کیا تھا اس کو لے کر سپریم کورٹ نے کین سرکار سے جواب طلب کر لیا ہے دراصل بیتے دنوں یعنی 21 دسمبر سن 2023 کو موڈی سرکار نے ایک ایسا بل پاس کیا تھا جس میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کو لے کر قانون بنایا گیا تھا ان دونوں کی نیوکتی کے لیے جو کمیٹی ہوگی اس میں سی جی آئی نہیں ہوگی جبکہ پہلے سیلیکشن کمیٹی میں سی جی آئی پردھان منطری اور ویپکشی دلکر نیتا یہ تین لوگ مل کر کے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کی نیوکتی کیا کرتے تھے لیکن پردھان منطری موڈی دوارہ بنائے گے اس قانون کے بعد سیلیکشن پینل سے سی جی آئی کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پر پردھان منطری کے ایک کیبنٹ کے منطری کو رکھ دیا گیا ہے دوستو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو بل پاس ہوا تھا وہ 21 دسمبر کو پاس ہوا تھا یہ اس سمیں کی بات ہے جب ویپکش کے ادھیکانش سانسد نیلمبی چل رہے تھے اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے موڈی سرکار نے کئی سارے ویوادت بل پاس کیے تھے انہی میں سے ایک بل یہ بھی تھا اس سمیں ہم نے اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا تھا آپ چاہیں تو ہم لاس میں اس کا پاپ اپ دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں برحال کین سرکار سے سپریم کورٹ نے اس سلسل میں جواب تو طلب کر لیا ہے لیکن فیلحال سپریم کورٹ نے اس قانون پر روک لگانے سے بھی انکار کر دیا ہے اور اب اس معاملے کی اگلی سنوائی اپریل مہینے میں ہوگی آپ کو بتا دیں کہ کانگریز کی لیڈر جیہا تھاکور اور انہی لوگوں کی طرف سے داخل یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کین سرکار سے جواب طلب کیا ہے یہ بات بھی آپ کو بتا دیں چلیں کہ اس پورے معاملے پر سینئر وکیل وکار سنگھ نے ٹپنے کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون سمیدان پیٹ کے اس فیصلے کا بھی اُلنگن کرتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کی نیوکتی پردھان منطری کے ادھیکشتہ والی ایک اچھ استریے کمیٹی دوارہ کیا جائے گا اور اس میں سی جی آئی اور لوگ سبحہ نیتا پرتپکش بھی شامل ہوں گی لیکن چونکہ سیلیکشن پینل سے سی جی آئی کا نام ہٹا دیا گیا ہے اب ایسی صورت میں پردھان منطری اور ان کے کیابنٹ کا ایک منطری ایک طرف ہوگا دوسری طرف نیتا پرتپکش ہوگا تو ظاہر ہے کہ دو ایک کی بہمت سے یہ والا پینل جیت جائے گا اور ایسی صورت میں پردھان منطری کے اچھا انسار الیکشن کمیشنر کی نیوکتی ہوگی اور پھر الیکشن میں جیسا چاہا جائے گا پرنیام حاصل کیا جائے گا اسی کو لے کر کے خطرہ جتا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ لوگ تندر کے لیے بلکل ٹھیک بات نہیں ہے اور یہ تانہ شاہی کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے بہرحال اس پورے خبر پر آپ کو کیا خوش کہنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیجی کیونکہ یہاں پر ہم نے ڈیٹیل میں بتایا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے اپیوگی ہو سکتا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجی کیونکہ ہم جو بھی جوالند مددے ہوتے ہیں بڑی خبر ہوتی ہے اس پر اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور آپ کو آگاہ بھی کرتے ہیں خبریں بتاتے ہیں